عوض باللہ من الشہیت والراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملک افتخار احمد دوان جنرل سیکرٹری پرائیور سکول آسوسییشن آج سلسلہ اشجرکاری مہم حکیم لطف اللہ صاحب کی سربراہی میں ہم لوگوں نے یہ پودے لگانے کی مہم جاری کی ہے جو کہ علاقہ مکینوں کی بہت ہی زیادہ کافشوں کی وجہ سے یہ آیا ہے انہوں نے کل ما شاء اللہ ان بچوں نے پچاس پودے لگائیں اور آج یہ ما شاء اللہ سو پودے لگانے کا ان کا ٹارگٹ ہے تو اگر ہم لوگ سارے نہ صرف پودے لگائیں بلکہ ان کی فاضد بھی کریں تو انشاء اللہ آنے والے بچوں کے مستقبل کے لئے ہم لوگ سب مل کر کام کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انتہائی ممنون اور بشکور ہوں جناب اسسٹن کمیشنر پاک پتن شرجیل شاہد گجر صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہمارے یہاں پہ جنرل سیکرٹری پرائیورٹ سکول آسوسییشن ملک اختخار صاحب ہم نے فرید نگر کے ملحقہ جو راجبہ ہے اس کے اوپر شجرکاری یہ ہماری جاری ہے تو انشاء اللہ یہ پورا راجبہ جو ہے اس کو سر سر شاداب کریں گے تو یہ انتہائی ضروری ہے اور میں یہ بھی رکیسٹ کروں گا کہ یہ راجبہ کے اندر جو صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے یہ بھی ہماری بلدیا جو ہے اس کی صفائی کے احتمام کرے تو جہاں ہم گرین اور کلین کر رہے ہیں تو اس کو گرین کے ساتھ ساتھ کلین ہونا بھی ضروری ہے تو انشاءاللہ یہ راجبہ گرین بھی ہوگا اور کلین بھی ہوگا اور یہاں پہ صحت حفظہ جو ہے نا وہ آب و ہوا بھی مجسر ہوگی صحت حفظہ محول بھی ملے گا اور انشاءاللہ یہ جو راجبہ ہے اس میں جب پانی آئے گا تو انشاءاللہ یہ پودے لہ لہائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کو پورے پنجاب کو اور پاک پتن کو گرین اور کلین کر کے دم لیں انشاءاللہ آج یہ بیس فٹ شہتود کے ہمارے جو پودے ہیں ان کی شجدکاری جاری ہے اور یہ ہم نے پول سے شروع کر کے جو ہماری اگلی پول ہے موروالا چوک تھا کہ انشاءاللہ یہ مکمل شجدکاری ہوگی اور اس میں بڑی خوش ہے ان بادی ہے کہ ہمارے یہاں کی جو یوت ہے یہ دائیں اور بائیں جو عبادی ہیں وہاں ہماری نوجوان ہیں یہ مارے ساماجی کارکن ہیں اور یہ اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ان پودوں کو اپنے ہاتھوں سے یہ لگا بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ ان پودوں کو یہ پروان کر کے تناور درخت بھی بنائیں گے یہ جو پودے آج ہم لگا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے مفید پودے ہیں یہ شہتود کے پودے ہیں اگر یہ ہماری عبادی کے کچھ غریب لوگ ان کو ایڈاپٹ کر لیں پودوں کو تو ان کے اوپر ہم ان کو ریشم کے جو کیڑے ہیں وہ پروائیڈ کریں گے اگلے سال اور یہ پچیس پچیس تیس تیس پودے اگر ایک فیملی ایڈاپٹ کر لیں تو ان کو کام از کام پینتیس سے چالیس ہزار جو ہے نا وہ مہانہ انکم جنریٹ ہو سکتی ہے اور ان کے اوپر جو پھل لگے گا توت کا اگر وہ اس پھل کو کلیکشن کر لی جائے تو قریباً ایک ہزار روپے کیجی کے حساب سے یہ بھی فروغ تو سکتا ہے اور جہاں محول کی درستگی ہوگی محول بہتر ہوگا سایا بھی فرام ہوگا یہاں اس سے روزگار بھی ملے گا یہ ہماری جو غریب اور چھوٹی فیملی ہیں یہ اس سے روزگار بھی کما سکتی ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک پتن ظلہ میں پی ایس اے کے تحت پودے لگائے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چار لاکھ باسٹھ ہزار کی قریب جو انہوں نے پودے اب تک لگائے ہیں اور پھلدار بھی اس میں شامل ہیں ہر گھر میں جو ایک فروٹی پلان دینے کا پورا پلان ہے گورنمنٹ سے ہٹ کے یہ اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مدد ہے لوگوں کی جس گھر کے سامنے یہ پودہ لگے ہمیں چاہیے کہ ان کی نہ صرف عابیاری کریں بلکہ اس کی حفاظت کریں جہاں پہ اس کو ضائع کیا جا رہا ہے اس کو بقیدہ طور پہ آگے بڑھ کے ضائع ہونے سے بچائیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کلین پاکستان گرین پاکستان کا کہ ویجن کے تحت پورے ملک کو سرسد و شہداب کر سکیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس اے کی یہ ایسی کاوش ہے جس میں نہ صرف دنیا میں انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جو کہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک توفہ ہے اس لیے تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ ان پودنوں کی نہ صرف حفاظت کی جائے بلکہ مزید بڑھ کے جس گھر کو چاہیے ہر گھر کو فروٹی پلانٹ فلی دیا جا رہا ہے وہ اس کو لے اور اس کی آبیاری کرے اور آنے والے نسلوں کو جو ہے وہ توفہ دے کے جائے شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ملک افصل ہے میں یہ پودے لگا رہا ہوں نہ ان کو میں مطلب پودے رہنے دوں گا یہ درخت بنیں گے اور محول خوشکوار ہوگا اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو بھی میسج ہے کہ سارے پودے لگائیں اور گرین سر سبز کریں شکریہ